کھانے کی نائنٹی ٹو بانوے سنتیں اور آداب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کی نائنٹی ٹو بانوے سنتیں اور آداب یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی کتاب فیضان سنت صفحہ 306 تھا 328 سے لیا گیا ہے دعائے اتار یارب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ کھانے کی نائنٹی ٹو بانوے سنتیں اور آداب پڑ یا سن لے اسے ہمیشہ سنت کے مطابق کھانے پینے کی توفیق دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد کھانے کی نیت کر لیجئے نمبر ایک کھانے سے مقصود حصول لذت اور خواہش کی تکمیل نہ ہو بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے میں اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں یاد رہے کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اسی صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو ونہا سرے سے نیت ہی جھوٹی ہو جائے گی کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل ہونے کے بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی الٹا صحت خراب اور دلوی سخت ہو جاتا ہے حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے سیر ہونے کی حالت میں کھانا برس پیدا کرتا ہے نمبر دو ایسا دسترخان بچھائیے جس پر کوئی حرف لفظ عبارت شیر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہوا ہو نمبر دری کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچو تک دھونا سنت ہے کلیاں کر کے موں کا اگلا حصہ بھی دھولیجئے مگر کھانے سے قبل دھوئے ہوئے ہاتھ مت پہنچئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ مو دھونا رسک میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے فور اگر کھانے کے لیے کسی نے مو نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت تر کر دی فائم کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھئے یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھئے یا دو زانوں بیٹھئے تینوں میں سے جس طریق بھی بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی پردے میں پردہ کی عادت بنائیے سکس اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن سبھی چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں ونہ کپڑے تنگ ہوئے یا کرتے کا دامن اٹھا ہوگا تو گھر کے افراد وغیرہ بدنگاہی کے گناہ میں پڑھ سکتے ہیں اگر پردے میں پردہ ممکن نہ ہو تو دو زانوں بیٹھئے کہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور خود بخود پردہ بھی ہو جائے گا کھانے کے علاوہ بھی بیٹھنے میں پردے میں پردہ کی عادت بنائیے سیون چار زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے ایٹ پہلے لقمے پر بسم اللہ دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے نائن بسم اللہ زور سے پڑھئے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے ٹین شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا دعا یہ ہے بسم اللہ وَبِاللَّهِ اللَّذِي لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ ترجمہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے